بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری یور واچنگ گلوبل ویلیج فارمنگ آپ دوستوں کے لیے ایک نئی منڈی ویسے تو چینل پر لگتی رہتی ہے لیکن ذرا اس کی ویڈیوز کم بنتی ہیں شاہ جمال منڈی ملتان منڈی سے یہ ٹوٹل کوئی فاصلہ بنتا ہے 35 سے 40 کلومیٹر ٹورز دیر اغازی خان ٹورز مزفرگر آپ اس منڈی کا وزٹ کر سکتے ہیں چھوٹی منڈی ہے لیکن مناسب لیٹوں پر اکثر جانور یہاں سے نکالے جا سکتے ہیں بڑے جانور نہیں میڈیم سٹرکچر کے منڈی کا دن ہوتا ہے جمعیرات چولستانی ناف جھلر والا بچڑا آپ کے سامنے دو مند دوستو اس کا میٹ ویٹ ہے دو مند سے تھوڑا اوپر ہوگا کم نہیں ہوگا ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اس کی دوست نے ایک لاکھ تیس ہزار پہ قد ذرا چھوٹا ہے لیکن سینگ وغیرہ ٹھیک ہے کلر سکیم بھی ٹھیک ہے زندہ وزن اس کا تقریباً ایک سو پجتر ایک سو اسی کلو گرام تک لازمان ہوگا آگے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو بھی ملتان بھاولپور لڈن زاہر پیس شیک وہن مندیوں سے کٹو مال قربانی مال کی پرچیزنگ کرنی ہے تو آپ گلوبل ویلیج فارمنگ سے رابطہ کر سکتے ہیں عارف بھائی کا نمبر سکرین پر ہے دوستو ایک اور چولستانی ناف جھلر والا بچڑا آپ کی سکرین پر ہے چیک کر لیں ایک لاکھ پچیس ہزار پہ اس کی ڈیماند ہے اور اس کا بھی جو لائی ویٹ ہوگا وہ تقریباً ایک سو پینسٹھ ایک سو ستر کلو گرام کے آس پاس ہے ایک لاکھ پچیس ہزار پہ بھائی نے اس کی ڈیماند کی ہوئی ہے اور بقول ان کے یہی فائنل ہے ہاں اگر بھائی سیریسلی اس کے اوپر بارگین کرنا چاہتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ ریائیت کریں گے ناف جھلر ٹھیک ہے کوہان البتہ تھوڑی سی کم ہے لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ یہ بچڑا اس سال قربانی پر لگے کھیلہ جانور ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو چھوٹا مال چیک کرا دیتے ہیں ان کا جو میٹ ویٹ ہے دوستو وہ ہے تقریباً سوا سوا من اس میں آپ کو سہیوال شوخ کلر کے بچڑے بھی دیکھنے کو مر رہے ہیں اور اس کے علاوہ چولستانی بچڑا بھی مجود ہے یہ ٹوٹل کوئی چار ایک بچڑے یہاں پر مجود ہیں اور دو ہزار پچیس کا مال ہے یہ کنفرم یہ میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ سے پہلے ارس کی ہے کہ اس منڈی میں چھوٹا مال آپ دوستوں کو ملے گا بڑا مال بڑے سائز والا جو ہے وہ کوئی پچیس تیس دانیں یہاں پر ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے ہاں لیکن چھوٹا مال آپ یہاں سے ایک گاڑی دو گاڑی بہ آسانی سے نکال سکتے ہیں اٹھتر ہزار پہ پٹھا کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ ہے یہ تھوڑا سا کیمرہ کلوز ہے اس لیے آپ کو جانور تھوڑے سے بڑے لگ رہے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے یہ ہے جس سائی وال کا کھیرہ بچڑا دھائی من اس کا آلموسٹ میٹ ویٹ ہے ہائٹ اچھی نکال رہے جانور سینگ البتہ اس کے شاید آگے چل کر ڈسٹرپ کریں گے کیونکہ اس کے سینگوں کو شروع میں ہی سیٹ نہیں کیا گیا یہ کام اگر آپ نے کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سینگ جانور کے بن جائیں تو پھر سٹارٹ میں ہی جانور جب بچہ ہوتا ہے اس وقت آپ یہ کریں گے تو جانور کو بھی ڈسٹرپس نہیں ہوگی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے گا ایک لاکھ پینتیس ہزار پہ اس کی بھی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اس میں پھر زہری بات ہے ریٹس میں پیار محبت ہو جائے گی ساہی وال جو منڈی ہے شاہ جمال منڈی جو ہے یہ لگتی ہے دوستو جمعیرات والے دن آپ اس منڈی بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں اگر آپ ملتان سے ڈرہ غازی خان والی سائیڈ پر سفر کریں تو چوک کریشی ایک سٹاپ آتا ہے چوک کریشی سے ایک روڈ لیف سائیڈ پر نکر دی ہے اس روڈ پر آپ کو کوئی دس سے پندرہ منٹ سفر کرنا پڑے گا تو آپ اس منڈی پہنچ سکتے ہیں یہ ہے جس چار بچھروں کی لاٹ اس لاٹ کا سودہ چل رہے اب اس کے اندر میں آپ کو ایک دو چیزیں چیک کروانا چاہتا ہوں جہاں پر آ کر جو نئے فارمرز ہیں ان کے ساتھ ایشو بنتا ہے ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے لاٹ ہے ان کی پچانوے ہزار پر پوٹھا یہ جو خریدار ہیں ان کو خود کوئی ایکسپینئنس نہیں ہے نتنگ زیرو انہوں نے سارے کا سارا کام چھوڑ دیا ہے اس کلیجی سوٹ والے بھائی پر یہ منڈی میں کام کرنے والا کوئی بندہ ہے یا یہ کوئی ان کا اپنا دوست ہے جو بھی ہے اب یہ بھائی اونر کے ساتھ اپنی لائن ملا رہے ہیں اپنی ڈسکشن کر رہے ہیں سب کچھ انہوں نے کرنا ہے یہ اونر کو پریس کرنے کی کوشش کر دیں اس کے ساتھ ریٹ کی بارگین کر دیں میرا مشورہ صرف آپ دوستوں سے یہ ہوتا ہے آپ دوستوں کے لیے ہے کہ جب بھی ڈیل کریں آپ ساتھ ہوں ٹھیک ہے جی یا جو بھی ریٹس ہیں وہ اوپن ریٹ لیں اور سب سے اہم بات آخری بات کہ فائنل ڈسیئن ریٹ کا آپ کا اپنا ہونا چاہیے یعنی کہ اگر پچھتر ہزار پہ میں اس کلیجی سوٹ والے نے سودہ ڈن کیا ہے تو آپ اس سودے کو اکتر ہزار ستر ہزار پہ لے کر جائیں اس سے نیچے نہ لے کر جائیں یہ میری آپ سے ڈیویسٹ ہے کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا جی اس کے اندر کافی چکربازیاں ہوتی ہیں اور پھر دوست حباب جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے اور کوشش کریں ریٹ اوپن لیا جائے جو مالک ہے اسے کو بھائی ہم جانور خریدنے آئے ہیں ہمارے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے ہم تین بندے کھڑے ہیں ایک سائیڈ پر ہو جاتے ہیں آپ منڈی والوں کو نہ سنائیں لیکن ہمیں ریٹ اوپن کریں جہاں پر آپ فائنل دینا چاہتے ہیں یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ اکثر اپنے ان ملازمین کو آگے کرتا ہے جو منڈیوں میں آتے جاتے رہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ملازمین نے بھی مالکوں کی بربادی کی ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو دو پارٹنرز ہیں ان میں سے ایک پارٹنر نے دوسرے پارٹنر کے ساتھ فراد کر دی ہے تو یہ چیزیں صرف آپ کے مائنڈ میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں لیکن آپ کیرفل رہیں یہ کٹی چیک کریں ڈیمانڈ ہے جی اس کی ایک لاکھ پن تالیس ہزار پہ تین من اس کا میٹ ویٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک بچڑی بھی ہے یہ بھائی سب دو جانور لے کر آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جو بچڑی ہے یہ کراس بریڈ بچڑی ہے کھیلی ہے دانتوں سے اور اس کی ڈیمانڈ انہوں نے رکھی ہوئی ہے نوے ہزار پہ آپ دوستو کے لیے انشاءاللہ کچھ چھوٹی منڈیاں مزید کبر کریں گے کیونکہ چھوٹی منڈیوں میں دوستوں کو ذرا مناسب ریٹ پر جانور مل جاتا ہے اگرچہ اب تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ کیا چھوٹی کیا بڑی جس منڈی میں بھی جائیں وہاں پر سیمی حساب ہوتا ہے کیونکہ یہی وہ بپاری حضرات ہیں جو بڑی منڈیوں میں بھی جاتے ہیں اور چھوٹی منڈیوں میں آتے ہیں مال خریدنے کے لیے تو ان کو آئیڈیا تو ہر چیز کبھی ہے ہاں یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ چھوٹی منڈی کے اندر اگر آپ فارمر سے مال خرید لیتے ہیں ڈریکٹ فارمر سے جو کہ عام طور پر یہ بپاری آپ کو خریدنے نہیں دیں گے کیوں یہ لوگ صبح نماز کے ٹائم منڈی پہنچے ہوتے ہیں جبکہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ نماز ٹائم گھر سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اٹھ کے جاتے ہیں منڈی نو بجے اس وقت تک یہ بپاری حضرات اس فارمر سے مال خرید کر اس کو نہلا دھولا کر ساتھ ستھرہ کر کے سامنے آ چکے ہوتے ہیں تو منڈی اگر خریداری کرنی ہے ڈریکٹ فارمر سے خریداری کرنی ہے تو پھر نماز آپ منڈی میں جا کر پڑھیں منڈی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ منڈی کے قریب ترین کسی مسجد میں جا کر نماز ادا کریں وہاں پہ ناشتہ کریں اور اس کے فوراں بعد آپ منڈی میں گھچ جائیں جی دوستو آپ کو ایک اور جوری چیک کراتے ہیں ماشاءاللہ یہ اچھے شوخ کلر کے جانور ہیں اٹھان ان کی اچھی ہے اور ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی اچھی ہے کلر دیکھ لیں وہ جو بیکڈاؤن میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ابلک میں ہے یہ پہلے والا بھی ایک اچھی چیز بنے گا دونوں جانوروں میں ایک شوخی ہے ان کا میٹ ویٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے جس سوا سوا مان ٹوٹل دو ہزار پچیس کا مال ہے اور کلر فل جانور ہیں ہائٹ کے لحاظ سے اوکے ہیں ناف جھالر کی کنیشن جو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ بھی ماشاءاللہ اوکے ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار پہ ان کی فائنل پرائس ہے ڈیمانڈ ورسو ایور مالک نے کہا جو بھی ہو میری طرف سے یہ یعنی کہ ایک پچاسی نوے نوے ہزار سے اوپر ہی ہیں جناب یہ ایک اور چولستانی جوڑی آپ کو چیک کروا دیں ایک کا میٹ ویٹ سوا دو من ایک کا میٹ ویٹ پونے دو من جوڑی کی ڈیمانڈ ہوئی پڑی ہے جی دو لاکھ دس ہزار پہ جو میں نے پہلے آپ کو بچھرے چھوٹے چیک کروایا تھے وہ سوا سوا من میٹ ویٹ میں تھے یہ سوا دو من اور پونے دو من ان کا میٹ ویٹ ان کی بنسبت زیادہ ہے لیکن ان کا کلر جو ہے یہ وہ نہیں ہے یہ ایک نارمل جو چولستانی چینہ پرنٹ ہوتا ہے کالا چینہ بیچ میں کوئی ہلکے ہلکے براؤن ڈارٹس بھی موجود ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اور ڈیمانڈ ہے جی جوڑی کی دو لاکھ دس ہزار پہ اور تیسرا جو چھوٹا ان کے ساتھ ایک ساہیوال میں کھڑا ہے وہ تقریباً سوا من میٹ ویٹ میں ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے جی پچاس سی ہزار پہ یہ چیک کر لیں جو ایک ٹیپیکل چولستانی پرنٹ ہے چولستانی بیوٹی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مدھی ہے اور ساتھ یہ تیسرا موجود ہے دوستو خریداری کے سلسلے میں جن بھائیوں کو ایکسپینیس نہیں ہے خود سے خریداری کرنے کا برہ میربانی وہ اگر منڈی تشریف لاتے ہیں تو گلوبل ویلیج فارمنگ آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہے اگر آپ کو آن لائن دو چار بچھلے چاہیے تو اس سلسلے میں بھی میں نے کل کی ملتان کی ویڈیو میں ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی کہ ہم جانور کس طرح آپ کے لیے خریدتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یعنی چار پانچ جانوروں کی پکس سینڈ کر دیں ہم سلیکشن کرتے ہیں ایسی فرمائش تو ہم سے ڈیلی بیسس پر ہوتی ہے منڈی کے دن ہم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں اگر آپ سیریسلی خریدنا چاہتے ہیں آپ کو ٹرسٹ بھی ہے تو پھر آپ کو کچھ ٹوکن دینا پڑے گا اور آپ کچھ تصاویر بھیج دیں کہ بھئی اس طرح کے جانور چاہیے ہم وہ سرچ کر کے آپ کو دکھائیں گے ان کا سودہ بروائیں گے بنے گا تو ٹھیک ہے ورنہ اگلی منڈی میں پھر دیکھ لیے جائیں گے یہ پراسس ہوتا ہے یہ جوڑی ہے جی دو لاکھ بیس ہزار پے فل اینڈ فائنل یعنی ایک لاکھ دس دس ہزار پے تقریباً دو دو من ان کا میٹ ویٹ ہے دھائی جی تقریباً دو من دھائی من کی طرف یہ نہیں جا رہے دو ہزار پچیس کا یہ مال ہے اور اچھی کوالٹی کی چیزیں نظر آ رہی ہیں خاص طور پر پہلے بچرے کی لام بہت اچھی ہے ویڈیو کو لائک ابھی کر دیجئے گا یہ چھوٹا سا کام ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ